امت کو ناکھا رہا ہے امت کی ایسی ہے فرائیو امت کو باستی جب امت کو شفاہ پہ لی شفاہ کا دردہ پہ لیا ہے جب زمین پر آیا ہے اس فجر کی نماغ پڑھائی فجر کی نماغ پہانے کے بعد جب جبرین نے بھی سنا جب عبوبا تصدیق نے بھی سنا جب تمام صحابہ نے بھی سنا اور سننے میں آیا جب اس نے بھی سنا جشنے پر جچا لانا جس کا آپ کو جہر فرائیو اب اس کو پتہ لگا کہ بدیجہ میرا باتیں بڑی کر رہا ہے اب اب دینا دیکھتا ہوا کہ میں کس کو بات کہوں کون میری بات کی تسلیم کرے گا اب مجھے چلتے 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 دور زہن سلاتا ہوا اس کا ذہن جانتا ہوا اب اب ابت صدیق تھی خواہیا اب ابت صدیق کی بات کرتے ہیں اے ابو بکر یار تیرے پاس بہت ایک بھی دو دانا ہے دو دانشوار ہے ایک بات کرتا ہوں ایک سوال کر رہا ہوں وہاں جواب تو دینا تو اب ابت صدیق یار تیرے پاس باتے ہیں اے ابو جہر پتا کیا سوال ہے اب ابت صدیق اگر کوئی کہے سنیے گا اس کے سوال اور یار تیرے پاس بھی سنیے ابو متحر کہتا ہے کہ اے ابو بکر اگر کوئی کہے یہ خواہ دے�� Portal میں رات کے تھوڑ سے حصے میں اپنا ججہ کی کیعورتی گھر سے چلا strengthening اقصہ بھی ہیا وہاں سے پہلے دوسرے 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 دوترے پاچ پھول چھس ساتھ پھول اسمان پھو بھی ہیا میں نے جہر تی صحر بھی کی یہاں جہاں تگوگو بھی دیکھا ساتھوں اور بھی دیکھا میں نے لوگ موسی کلم مرش فرس صدرہ سے آگے لامتاں پر بھی گیا میں رم سے ملاقات بھی کی میں نے میں رم سے ملاقات کر کے ہاپس بھی آ گیا لیکن لام رات میں تھوڑے سے اسے میں جب گیا ہو وہ بستر کرم تھا کنڈی ہل رہی تھی پانی چل رہا تھا جب آیا ہو بستر کرم تھا کنڈی ہل رہی تھی پانی چل رہا تھا مانے گا کل مسلیم کرتی ہے ابو بکر یاری رات کرواتے ہیں ابو جہل کوئی کہے میں ابو بکر نہیں مانوں گا سبحانہ میں ابو بکر نہیں مانوں گا ابو جہل سنگل دیکھو آپ یاری رات کے خاطر میں مانوں گا اب ابو بکر صدیق نے دیکھو کہ یہ مسکرا رہا ہے فوری ابو بکر صدیق رہا تھا اللہ تعالیٰ نمارشات فرمیا ابو جہل سنگل کوئی کہے میرا آپ کے کھلے سے حصے میں گیا آپ واپس بھی آ گیا ابو بکر نہیں مانے گا ہاں اگلی بات پہ سو لے اگر یہی بات میرے یار نے کہی ہوتی تو میں انہی بار بھی نہیں کروں گا